نمشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہمیں کیسی پینی سٹوک کے بارے میں جو پینی سٹوک آپ کو کوٹر فور میں کافی زیادہ مالا مال کر سکتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پہ سرویش پر فوڈس لیمٹیڈ کے بارے میں ایک وفق سے ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں تو بلکل لاشتر اس ویڈیو کو دیکھئے گا سب سے پہلے دیکھئے ہم آج کی بات کرتا ہوں تو آج تھوڑی گراوٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے پروکسیمیٹلی 2.56% کی گراوٹ آج یہاں پہ ہوئی ہے اس کے لئے آپ پچھلے پانچ دن کی بات کروں تو 12-13% کے رٹنس اسٹوک سے دیکھنے کو ملے ہیں لاشت ون منت کی بات کریں تو 29% کے رٹنس دیکھنے کو ملے ہیں لاشت سکس منت کی بات کریں تو 72% کے کافی بہترین رٹنس آپ کو جو اسٹوک سے دیکھنے کو ملے ہیں اگر میں پچھلے ایک سال کی بات کرتا ہوں تو آپ کو 40% کے رٹنس دیکھنے کو ملے ہیں کیونکہ بیچ میں کافی پرمپین ڈمس آپ کو اسٹوک سے دیکھنے کو ملے تھے لیکن پچھلے کچھ ٹائم میں جو کمپنی نے پرفارمنس دییا اور جو کمپنی کی طرف سے آپ کو پوزیٹیو نیوز نکل کے آئی ہیں جو پوزیٹیو نیوز دیکھنے کو ملے ہیں اس کے اکورڈنگ یہاں پہ جو سٹوک آپ کو کافی اچھے رٹنس دے سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں سے پچھلے پانچ سال کی بھی بات کروں تو 161% کے رٹنس آلریڈی یہ سٹوک آپ کو دے چکا ہے سیکنڈ چیز کہہ ہے کہ یہاں پہ سٹوک جو ہے آپ کو ایک وقت فرصے جو ہے اپنے جو ایک ٹرین لائن یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اگر میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا لائن کے اکورڈنگ بھی آپ کو مار کر کے بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی ٹرین لائن کی سپورٹ کے اوپر آپ کو یہاں پہ سٹوک دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے میکسیمم چانسز اسی چیز کے ہیں کہ یہاں سے آپ کو سٹوک میں ریویرسل دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر یہاں سے ریویرسل ہوتا ہے سٹوک آپ کو ایک بار پھر سے اپنے فیفٹی ٹو بیگز کے ہائی کے اوپر دیکھنے کو ملے گا جانہی کہ سٹوک کا جو پرائز سمیں آپ کو نائن ٹو ٹین کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بار پھر سے آپ کو فیفٹین روپیز کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا سیکنڈ چیز کیا ہے فور اتنا زیادہ امپورٹنٹ کی ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھئے پچھلے کچھ دنوں پہلے ہی یہاں پہ سٹوک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی نے فنڈریس کے بارے میں بھی ناؤس کیا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ سٹوک سے آپ کو کافی چیزیں ہیں جو پہلے سے جو ہے پوزٹیب میں دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے اکورڈنگ یہاں پہ کوارٹر فور کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ لے اگر آپ یہاں سے کمپنی کی نیٹ پروفیٹ پرفومنس کی بارے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس جو کمپنی کا وینیو ہے وہ کمپنی نے لگاتار انکریز کیا ہے ایز اے پینی سٹوک اگر آپ ڈسکس کریں تو کافی اچھا پرفومنس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے لگاتار کمپنی کا وینیو انکریز ہوا ہے ہر ایک کوارٹر میں کمپنی کا وینیو میں آپ کو ایک اچھا خاصا انکریز دیکھیں کمپنی کو اس چیز کو آگے بھی کنٹینیو رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوارٹر فور کا ریزرٹس رہنے والا ہے وہاں پہ کمپنی کیسا پرفومنس کرتی ہے سیکنڈ لگر آپ بھی بات کریں وہاں پہ بھی کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کافی اچھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر کوارٹر میں کمپنی کے پروفیٹ میں انکریز دیکھنے شیئر ہولنگ پیٹرن کی بات کریں تو 54% کی ہولنگ یہاں پہ پر موٹرز کے پاس ہے 42% آپ کا پبلک کے پاس ہے 2.5% آپ کو یہاں پہ فور انویسٹر کے پاس ہیا تو شیئر ہولنگ پیٹرن بھی کافی اچھا ہے دیکھیں ایسی پینی سٹوکر آپ ڈسکس کرتے ہیں یا پھر آپ ایسے کسی بھی سٹوکر رکوڈنگ دیکھتے ہیں تو کمپنی فیننشلی ویس کافی زیادہ سٹو ہوں گے کمپنی کے فیننشلز کافی اچھا ہے شیئر ہولنگ پیٹرن بھی کمپنی کا کافی اچھا ہے پر موٹرز کے پاس ایک اچھی خاصی ہولنگ ہے تو آپ کو definitely میرے کوڈنگ یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کر کے چلنا چاہیے اور سیکنڈ چیز کہہ ہے کہ اگر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہول کر کے چلتے ہیں تو لانگ ٹرم میں جسٹوک آپ کو اور زیادہ اچھے ریٹرز دے سکتا ہے باقی دیکھئے فائنل ڈسیزن آپ کا رہنے والا ہے تو آپ ایک وقت خود بھی جرور ساری چیزوں کنیلیسس کا لیجئے گا ہاں اگر پھر بھی آپ کی کوئی بھی کوئی رہتی دن آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں جرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دھنیے بات